ہر قسم کا نشہ یاد رکھی حرام ہے چونکہ نشہ اقل کو مار دیتا ہے اور اقل مارے جانے کے بعد انسان وہ ہر کام کر بیٹھتا ہے جس شریعت اس کو روکتی ہے یاد رکھی بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بہرحال بیان کیا جاتا ہے واقعہ اس طرح سے ہے بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان نے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی اس نے ان کو آپشن دیئے کہ بھائی یہ گناہ کر لو یہ گناہ کر لو اور ایک خاتون ہے ایک راہب تھا کہا کہ تم زنا کر لو اس راہب نے کہا یہ تو بہت غلط بات ہے میں نہیں کر سکتا اسی طرح آپشن دیا کہ تم کسی کا ختل کر اس نے کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے میں یہ نہیں کر سکتا اسی طرح آپشن دیا کہ تم شراب پی لو اب اس شخص نے جس کو یہ آپشن دیئے کہتے سوچا کہ ختل تو بہت بڑا جرم ہے زنا کرنا بھی غلط ہے تو لہٰذا میں کیا کرتا ہوں شراب پی لیتا ہوں تاکہ کم از کم اپنے حد تک گناہ ہوں گا پھر اس نے شراب پی لی شراب کے نشے میں آکے ختل بھی کر دیا اور زنا بھی کر لیا چونکہ عقل ماری گئی آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں لوگ شراب پی لیتے ہیں اور سڑکوں پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں پڑے ہوئے ہوتے آدھر کچھ لوگ شراب پی لیتے ہیں پریٹن کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں پیا لیکن آپ ان کے حرکات سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خود بیچارہ پیا ہوا ہے سمجھ رہا تو نشاہ نشاہ بہت السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا